ریلیز دینی نشست جماعت رضا مصطفیٰ سنی داؤنی مسجد ممبئی کیا ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نو امام حسن امام زین العبدین اور دیگر اہلِ بیتِ اتھار رضوان اللہ تعالیٰ نو مجمعین کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں علیہ السلام کہنا ایک بات تو یہ ہے کہ یہ روافظ کا شعار ہے روافظ کا معاملہ یہ ہے کہ وہ آئمہِ اتھار کو علیہ متضا کرم اللہ تعالیٰ و عدل کریم اور ان کی اولادِ امجاد کو جتنے انبیاء کے علاوہ آئمہ ہیں نبیوں کے علاوہ ان سب کو وہ معصوم سمجھتے ہیں اور اس مت یہ خاصہِ انبیاء اور ملائکہ ہے غیر نبی معصوم نہیں ہے لہذا غیر نبی پر استقلالاً انفرادی طور پر سلاة یا سلام بھیجنا یہ جائز نہیں ہے یعنی یوں نہیں کہہ سکتے صل اللہ علیہ السلام صل اللہ علیہ السلام اور انہوں بھی نہیں کہہ سکتے کہ السلام علیہ السلام بلکہ یوں کہیں گے کہ صلی اللہ علی محمد وعلا علی وعلا حسین السلام علی محمد وعلا علی وعلا حسین جیسے حالت نے کیا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے الغرض ان کے حرموں پہ بہت درود ان کے ہر نام و نسبت پہ نامیں ضرور ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام اور پھر کہا کہ میرے استاد ماباد بھائی 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 اہل و بلد و عشیرت پہ لاکھوں سلام ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں شاہد کی ساری حمد پہ لاکھوں سلام پہلے نبی پر سلام بھیجیں رسول پر سلام بھیجیں ان کے تابع بنا کر کے امام حسن پر امام حسین پر امام حسین پر سلام بھیجیں یہ جائز ہے اور اس لعلن بے دکھر نبی